دوستو آج کا مارا یہ ویڈیو آپ سبھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خاص اور خوبصورت ہونے والا ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ خوشی سے جھوم اٹھو گے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کا بھی دل مسجد میں جانے کے لیے تڑف رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس بیماری کے چلتے آج پوری دنیا کے حالات کیسے ہو چکے ہیں آج پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں ہے سایت ہی کچھ دیس ایسے بچے ہیں جو اس بیماری کی چپیٹ میں نہیں آئے ہیں مگر بہت سے دیسوں میں یہاں بیماری اپنا قیر برپا رہی ہے دوستو اس بیماری کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارت میں پیچھلے دو ڈائی مہینے سے سب کچھ بند تھا مندیر، مسجد، اسکول، کولیج، بازار سب کچھ بند تھا مگر اب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری آئی ہے جس کا ہر مسلمان کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا اور جس کو سن کر یقیناً سارے مسلمانوں کا دل خوشی سے جھون اٹھے گا دوستو لوگ ڈاؤن 5 کے حوالے سے خبر آ چکی ہے دیس کی حکومت نے اپنا بیان جاری کر دیا ہے گرہ منترالے نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اب ایسی جگہوں پر لوگ ڈاؤن 5 تیس جون تک رہے گا جہاں پر اس بیماری کے مریض زیادہ ہیں یعنی کہ دوستو ایسی جگہ پر کچھ بھی نہیں کھلے گا جہاں پر اس کے مریض بڑھ رہے ہیں مگر اس کے علاوہ باقی جگہوں پر مجیتوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے جو 8 جون سے شروع ہوگی اس کے علاوہ 8 جون سے ہوتل سوپنگ مولز کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے یعنی کہ دوستو 8 جون سے دیس کی سبھی مجیتیں عام پبلک کے لیے کھل جائیں گی اور بھارت کے مسلمان آپ مجیتوں میں جا کر عبادت کر سکیں گی نماز جنمے کی نماز پڑھ سکیں گی دوستو یقینا یہ خبر ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے جو مجیتوں میں جانے کے لیے تڑف رہی تھے دوستو 8 جون سے الحمدللہ ساری مجیتیں کھلنے والی ہیں مجیتوں میں اب تیار یا پاس لوگ نہیں بلکہ ہر کوئی نماز پڑھ سکے گا مگر اس کے لیے سرکار نے کچھ سرطے رکھی ہیں ان کو بھی جاننا آپ سبی کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات مجیت میں جانے کے لیے آپ کو ماسک لگانا ضروری ہوگا اور نماز میں آپ کو ساماجک دوری بھی بنائی رکھنی ہوگی اس کے علاوہ دوستو سرکار نے یہ بھی ساپ کیا ہے کہ ایک ساتھ دس لوگ یہ مجیت میں جا سکیں گے یعنی کہ پہلے دس لوگ چلے جائیں ان کے بعد وہ نماز پڑھ لیں پھر وہ باہر آ جائیں پھر باقی کے دس لوگ مجیت میں جائیں اس طرح سے بھارت میں رہنے والوں کو مجیتوں میں جانا ہوگا اور نمازوں کو ادا کرنا ہوگا اب دوستو آپ کو مکہ اور مدینہ کے حوالے سے بھی ایک بڑی خوشکبری بتاتے ہیں مدینہ میں مجیت نبیوی کو بھی کھول دیا گیا ہے اب مجیت نبیوی میں بھی نماز ہونی شروع ہو چکی ہے حالانکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ مجیت نبیوی میں پہلے بھی پانچوں وقت کی نمازیں ہوتی رہی ہیں جمعہ اور عید کی نماز بھی ادا ہوئی ہے مگر پہلے عام پبلک کو جانے کی اجازت نہیں تھی مگر اب عام پبلک کے لیے بھی مجیت کے دروازے کھل گئے ہیں اور اسی طرح سے مکہ شریف میں بھی اب نماز ہونی شروع ہو چکی ہے اور یہی نہیں سعودی عرب میں جتنے بھی مجیتیں ہیں ان سب کو اب کھول دیا گیا ہے اب عام پبلک بھی مجیتوں میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے دوستو یہ ہے خبر سن کر آپ کا دل سچ میں خوش ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں سیر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہاں خوش کبری پہنچ سکیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سکریہ